اداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو انجی میں آج ہم پڑھیں گے اردو قوائد اور انشاء میں مضبون کے بارے میں مضبون کی تاریخ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہاں پہ بتاتا چلوں مضبون ہے غیر افسانوی نصری سنف ہے غیر افسانوی مطلب اس میں کوئی کہانی نہیں ہوتی بلکہ سچائی پہ مضبون نہیں ہوتی اس سنف میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے اس کے لئے موضوع کی کوئی قید نہیں مضبون نگار کسی بھی موضوع پر مضبون لکھ سکتا ہے مضبون میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے موضوع کے ادبار سے مضبون کی مختلف اقسام ہیں جیسے علمی عدبی سیاجی سماجی مذہبی اور معلوماتی مضامی وغیرہ اردو میں مضبون نگاری کا آغاز انیسوی صدی کے وص سے ہوا سرسید اس کے معاصلین نے سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضبون نہیں دیکھا یہا ہے تو سرسید اس کے ہیڈ ہے اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لئے مضامین لکھے گئے مولانا الطاف حسین علی شبلی نومانی محمد حسین آزاد زکاہ اللہ اور عمیر ناصر علی نے معاشرات تیزیب مذہب عدب اور دیگر موضوعات پر مضامین لکھے دیگر مطلب اور عبدالحلیم شرر نے تاریخی موضوعات پر مضامین لکھے مولوی عبدالحق یہنہ بابا عردو بھی کہا جاتا ہے مولانا بلکلام آزاد وعید الدین سلیم اور سلیم سید سلیمان ندوی وغیرہ نے علمی وعدہ بھی مضامین کے ساتھ تھے حقیقی تنقیدی اور لسانی موضوعات بھی لکھے مہندی فادی سجاد انصاری نیاز فتح پوری مولانا عبدالماجد دیار آبادی دری آبادی مسنہ پریمچن سجاد حدر یلدرم سلطان حدر جوش مجنو غرق پوری کے مضامین بھی بہت معروف ہیں اور یہ وسیحلقوں میں پسند کے جاتے ہیں یعنی بڑے زیادہ لوگ پسند کرنے ہیں مضبون نگاری کی سنف مقبول عام سنف ہے اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کی پوری آزادی ہے اسی لئے مضبون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے اور آج بھی مختلف موضوعات پر اندہ مضامین لکھے جاتے ہیں اگر ایک لائن میں اس کی تعریف کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ مضبون نصر کی وہ سنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کی جاتا ہے کہ ایک مربوط تحریر بن جاتا ہے تو ایک یہ مضبون کی تعریفتی امید ہے کے پسند آئیے تو پلیز لائک شرح سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو آن لائن آف لائن کلاسز لینی ہے تو آپ اس سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے شکریہ